موسیقی سوڈیو کو دیکھ کے کافی حد ہے کہ انڈسٹینڈنگ مل جائے گی ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ انیشیل سوائیٹی اگر نائنٹی ڈیز کے ٹائم فریم میں یہاں تک ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ اگلے تین سے چار سال کے ٹائم میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یعنی نائنٹی ڈیز سے مراد ہے کہ تین ماہ کے ریزلٹ سے آپ تین سال کی پرسپشن لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے تو فرسٹ آف آل میں آپ کو پوری ریٹیل جو اس وقت سائٹ پر کرنٹ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے اس کے حالے سپتاؤں گا اور فیبری میں جن بلوکس کا پوزیشن دیا جا رہا ہے ان کے حالے سپتاؤں گا اور آگے فیبری سے آگے جو اس سال کی پلاننگ ہے جس میں چار ڈسٹکس ایسے ہیں چار بلوکس ایسے ہیں اور یہ سارے مکس یوز بلوک ہیں ہر بلوک کے اندر پانچ مرلہ بھی ہے سات مرلہ بھی ہے آٹ مرلہ بھی ہے دس مرلہ بھی ہے چودہ مرلہ بھی ہے اور کنال کے پلوٹس بھی ہیں تو آپ کو جو مکس کٹیگری پلوٹس ہیں اوورال ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ اوورال ڈیویلپمنٹ آنے والے وقتوں میں کہاں کس طرح کی ہوگی چار ڈسٹکس ہیں چار بلوک کی آپ کو اس سال کے انڈ تک ٹونٹی ٹونٹی تھری کے انڈ تک سائٹ پر آپ کو مکمل ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہوئی نظر آئے گی اب انیشیل صرف ایک بلوک ہے جس کا پوزیشنہ بھی ہینڈ آور کیا جا رہا ہے تو اس کا آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کیا نیلیسز اپنے دینے کوشش کروں گا کہ اس وقت کرنٹ سٹیٹس اور ڈیویلپمنٹ کیا ہے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے جی کہ لوکیشن کے حوالے سے تو بہت سارے میمبر لوکیشن سے آلیڈی واقف ہیں کہ نیو میٹر سٹیٹی گوجر خان کی لوکیشن کہاں پہ واقع ہے اس وقت ہمیں سکریم جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ نیو میٹر سٹیٹی گوجر خان کی جو آپ کو سامنے گیٹ بنا وہ نظر آ رہا ہے یہ جگہ اٹ لیسٹ سیونٹی سے ایٹی فیٹ ڈیپریشن میں تھی اور آپ امیجن کریں کہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر سسائٹی نے یہاں پہ نہ صرف اس ڈیپریشن کو فل کیا کمپیکٹ کیا اس پر روڈ کنسٹرکٹ کیا بلکہ اس روڈ کو ایسفالٹ کرنے کے بعد کارپٹ بھی کر دیا اور کارپٹ کرنے کے ساتھ اس کا جو پراپل گیٹ کی ایلیویشن ہے یا اس کے جو کولمز ہیں اس گیٹ کے تو اس کے کولمز کے بھی آپ کو زمین پر بنے میں پراپلی نظر آتے ہیں تو آپ کو آنے والے ڈیٹ سے دو ماہ کے اندر یہ گیٹ مکمل نظر آئے گا یہ گیٹ ون ہے اور اس دوسری طرف جس طرف ٹرافک لاہور کی طرف جا رہی ہے اس طرف گیٹ 2 واقع ہے تو آپ کو دونوں سائٹ کے گیٹ سے کافیت تک انتازہ ہو جائے گا کہ گیٹ 1 اگر یہاں واقع ہے تو گیٹ 2 وہاں واقع ہے اس میں میں باگے جا کے ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا یہ تھوڑی سی لنٹھی ویڈیو ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ٹائم سچنگ پر کلک کر کے ٹوری پوائنٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ کیا چیز لوکیٹڈ ہے میں میپ سے بیج میں مختلف پارٹس میں کمپائل کر کے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان میمبرز کو اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی تری ایک جنرل پرسیپشن مل جائے کہ تین مہینے پہلے نیو میٹر سٹی گوجر خان لانچ ہوا اور تین مہینے کے اندر اندر ابھی اس وقت ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کہاں تک پہنچا ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو راستہ جا رہا ہے یہ راوالپنڈی سے راستہ آ رہا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ جو ٹریفک جا رہی ہیں بٹراک آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہ لاہور کی طرف ہے اور یہ جیٹی روڈ ہے پرابرلی گرینڈ اینٹرنس جو ہے گیٹ نمبر بان اس کی مکمل پرپریشن کا کام جاری ہے اور اس سے آگے جو روڈ لیڈ کرتی ہے وہ 150 فیڈ وائیڈ بولے بڑڈ ہے جس کے تقریباً دو سے ڈھائی کلومیٹر کا پارٹ ایسا ہے جس پہ مکمل کارپٹنگ اور ایسفارٹ وغیرہ ہو چکا ہے ایون دو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ جو لاسٹ لین ہے سروس لین یہ کمرشل بلوڈ کی پارکنگ والی لین جو ہے وہاں پہ آپ کو پراپرلی بلیک ٹاپ اور کارپٹنگ ہوتی ہوئے نظر بھی آ رہی ہوگی یہ ریسنٹ لی ہوئی ہے جب یہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو اوورال آپ کو اچھا ایڈیا مل جائے گا نیو میٹر سیٹی میں اس جگہ پہ اب اس کے ساتھ ساتھ جن میمبرز کو یہاں پہ پوزیشن آفر ہو رہا ہے ان کے پلوٹس میں کیا انسینٹیو ہوگا کیا جمس آئیں گے میں آپ کو وہ سوالے سے بتاؤں گا انیشلی جو نیو میٹر سیٹی گوجر خان کی بکنگز لانچ کی گئی تھی تو سائیٹی کی طرف سے یہ تھا کہ جنرل پرسیپشن تھا مارکریٹ میں کہ اوور سیلنگ کی گئی اور یہ بات سچ بھی تھی اس لئے مارکریٹس کی نیو میٹر سیٹی گوجر خان کی انیشلی کولیپس بھی کی یعنی مارکریٹ میں کو اچھے ریٹس نہیں بن سکے یعنی کہ جس سٹینڈر کی دیویلپنٹ ابھی ہو رہی ہے اگر صرف تو دی پوائنٹ یا آنلی صرف اتنے پلوٹس بیچے گئے ہوتے جتنے پلوٹس کی ضرورت تھی تو دیفرینٹلی آپ کو یہاں پہ اس لئے ممبرز کو جو ابھی ریٹرن آ رہے ہیں انویسمنٹ پہ اس سے بہت زیادہ ریٹرن ملتے ہیں یعنی کرنٹ سٹیٹس بھی دیکھیں تو جن ممبرز کے یہاں پہ پلوٹ بیلٹ ہوئے ہیں جن کے پلوٹ پسیشن میں آ رہے ہیں وہ ابھی ٹرانسٹر جب ہوں گے تو لوگ پروفٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں تیس لاکھ پینتس لاکھ چالیس لاکھ کیونکہ پر مرلہ ریٹ نا گجر خان میں آپ کو کوٹ ہوتا ہے یعنی کنال کا پلوٹ لیتے ہیں تو عام طور پر گجر خان کے اندر کسی گلی مہلے کا پلوٹ ہے تو دس سے گیانہ لاکھ یا بارہ لاکھ پر مرلہ جیسے میں نے سٹارڈ میں ویڈیوز بنائی تھی گجر خان کی میں نے ایکسپلین کیا تھا تو یہاں پہ اس طرح جو کمپلیشن ہوگی پلوٹ کی تو پلوٹ تو جس ریٹ پہ لانچ کی گئے ہیں وہ ایٹ ملین کے آس پاس ریٹ تھا ان کا اور ایٹ ملین کے پاس پر مرلہ کس دیکھیں تو تقیباً آپ کا ریٹ بنت ہے چار لاکھ پر مرلہ یہ میں ایک کمپیرزن کر رہا ہوں گجر خان سے جہاں پہ آپ کو گلی مہلے کا ریٹ ملتا ہے دس سے بانہ لاکھ روپیہ اور یہاں پہ آپ کو ملتا ہے آٹھ سے نو لاکھ روپیہ پر مرلہ کا ریٹ ملتا ہے تو ایک بہت اچھا انیشیٹیف اور بہت اچھا جامسون ممبر کی انویسٹمنٹ میں آنے والے دنوں میں آئے گا جن لوگوں کے پاس نیو میٹر سٹی گجر خان کی انویٹری بیلٹیڈ موجود ہے تو ان کو بہت زیادہ اس پہ اچھے بینیفٹس ملیں گے رائیڈ ناؤ آپ جو سکرین پر فوٹیز دیکھ رہیں یہ فرس جو راؤنڈ بوٹ ہے یا فرس جو سکوئر ہے جس رام پہ ٹرفیلگر سکر کے نام سے اس کو رینیم کیا گیا میپ پہ اور اس ٹرفیلگر سکر کے رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائٹ پہ ہیڈ آفیس اس کے لابے آپ کی یونسٹی کیمپس میڈیکل کیمپس اور اس طرح کی باقی چیزیں ہیں تو پہلے پارٹ آف ویڈیو کو میں یہی پہ کنکلوٹ کرتا ہوں اور آگے میں اس کے میپ ایکسپرین کرتا ہوں اس کے بعد میں آگے جا کے مزید جب ویڈیو میں آگے جاؤں گا تو میں آپ کو باقی ڈیٹیلز آگے جا کے ساتھ ساتھ ایکسپرین کرتا جاؤں گا اس پر میں سکرین پر نیو میٹر سیڈی گوجر خان ارلی برڈ بلوگ کا ماب دیکھ سکتے ہیں اور اس ارلی برڈ کے بلوگ کے ماب میں میں آپ کو جو فرسٹ آپ نے انیشل فوٹیج دیکھی ہے وہ اس گیٹ سے لے کر یعنی یہ جو آپ کا گیٹ ہے بیسکل میں میں آپ کو ترسا لائٹ کرتا ہوں تاکو پہلے کلیر ہو جائے کہ اوورال چیزیں کیا ہیں گوگل ارس پر اس طرح سے ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن آپ کو اسے ایمیجز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایکچول سائٹ فوٹیج جو اپ ڈیٹڈ ہے جنوری کے فرسٹ ویکی وہ دیکھ لیا ہے تو یہ ایمیجز جہاں یوزلس ہیں میں صرف میپ سے آپ کو چیزیں ایکسپرین کرتا ہوں کہ کونسی چیز کھاں پر لوکریٹیڈ ہے اب انیشلی یہ انٹرنس گیٹ ہے اس کے ساتھ یہ والا جو ایریا میں نے ویڈیو کے سٹارٹم بات کی تھی آلموسٹ سکسٹی سیونٹی فیٹ کی ڈیپریشن تھی جس کو تین مہینے کے ٹائم فریم میں نائنٹی ڈیز کے ٹائم فریم میں اس سارے ڈیپریشن کو فل گیا گیا کمپیکٹ کیا گیا کمپیکٹ کیا جانے کے بعد یہاں پہ جو کمپیکشن کے بعد آپ ایسفالٹ کرتے ہیں ایسفالٹ کے بعد کارپٹنگ کرتے ہیں تو وہ کام یہاں پہ کمپلیٹ کیا جا چکا ہے اور سائٹ بھی یہ جو دو پارکس ہیں یعنی ان دونوں پارک سے بھی کام بڑا تیز سے جاری ہے تو آپ کو آنے والے پندرہ سے بیس دنوں میں ان پارک کی کمپلیشن بھی نظر آئے گی یہ انٹرنس گیٹ کے بالکل ساتھ ہیں تو یہ اس پوائنٹ سے آگے آپ موو کرتے ہیں تو زیادہ ایونیو ہے زیادہ ایونیو پہ آپ جو اس کی ویٹ کی بات کریں تو ایک سو پچاس فٹ ہے اور اس کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ آٹھ ہٹ مرلا کے کمرشل پلوٹس ہوں گے جن کا پوزیشن ایک سپیکٹلی سائٹی کی طرف سے فیبریری میں ہی اناؤنس کر دیا جائے گا کہ آپ یہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں تو جن میمبرز کے پاس بیلیٹی ڈارٹ مرلا کمرشل ہوں گے وہ سب سے زیادہ بینیفٹ میں ہوں گے سیکنڈ ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ اگر آپ جوٹی روڈ سے آپ کا فیس ٹورڈ نیو میٹر سٹی کوجر خان ہے تو اگر آپ اس کے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ صرف ون کنال کی کٹنگز ہیں تقریباً یہاں پہ ون کنال کے اس وقت جو میپ پہ پلوٹ نظر آ رہے ہیں وہ اپروکسیمنٹ نمبر آپ کا 161 کے پاس پاس بنتا ہے 161 پلوٹ کنال کے ہیں جو یہاں پہ ڈیویلپ کیے جا رہے ہیں جن کا پوزیشن فیبری میں اناؤنس کر دیا جائے گا اب اسی زیادہ ایمنیو پہ آکے کنٹینو کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آکے کے لیفٹ سائٹ پہ نمسی گلو پارک ہے اور گلو پارک کا جو ایریا میں کسی اور ویڈیو میں ایر کر دوں گا لیکن اوورال آپ کو اس کے لیفٹ سائٹ پہ بھی اس طرح ریزنچل کمرشل کی بیک سائٹ پہ ریزنچل ون کنالی کٹنگز ملتی ہیں منیوم سٹریٹ ویٹھ چالیس ویٹھ ہے اور بیکسی جا کے کچھ جگہ پہ جا کے تیس ویٹھ بھی ہے لیکن منیوم سٹریٹ ویٹھ چالیس ویٹھ ہے اب چالیس ویٹھ کی سٹریٹ ویٹھ کے ساتھ آپ دیکھیں تو اس کے بیک سائٹ پہ پھر آپ کو اس جگہ سے رستا جاتا ہے گلو پارک کی بیک سائٹ سے جہاں پہ دوسری طرف رستا جلیں گے میں آگے جاؤں گا ویڈیو میں تو ایکسپرین کر دوں گا اب اس سے آگے چلتے ہیں تو اسی روڈ پہ آگے جا کے پہلا جو راؤنڈ باؤڈ آتا ہے اس کے نام میں اس سائٹ کے لیفٹ سائٹ پہ ہے ایک جیٹی روڈ پہ ہیڈ آفیس ہے جو آپ کرنٹلی اس جگہ پہ نظر آتا ہے ادھر بناوا نظر آتا ہے سائٹ پہ تو اب اس ہیڈ آفیس کی جگہ یہاں پہ سائٹی کی طرف سے اندر ان کا اپنا جو ہیڈ آفیس ہوگا جو سائٹ کے اندر آپریشنل ہوگا وہ یہاں پہ کنسٹرکٹ کیا جائے گا نمبر ون نمبر ٹو اسی راؤنڈ باؤڈ کے ساتھ دوسری جگہ جو ہے وہ روٹس آئی بی کالیج یا روٹس کے لیے جو سائٹی نے کیمپس ریزرف کیا ہے اس کی زمین جو یہاں پہ مجود ہے اسی ترفیلگر سکر کے اس جگہ پہ آپ کہہ لیں تو ساؤس سائٹ بنتی ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس ترفیلگر سکر سے آگے موف کرتے ہیں تو باقی پہ دوسری کٹیگری پلوٹ نکل جاتی ہے اس سائٹ کی بات کریں تو اس سائٹ پہ ون کنال کے سنٹر میں کمرشل پلوٹس ہیں جو بڑے سائز کی ہوں گے اس کے بعد سراؤنڈنگ میں پانچ پانچ مرلا کے کمرشل پلوٹ ہیں اور اس ساری نیبرورٹ یہ کمرشل ڈسٹک ہوگا اور یہ اس کی سراؤنڈنگ میں اینم سی گجرخان کے سراؤنڈنگ والے جو پلوٹس ہیں یہ کے سارے سارے پلوٹس تمام کے تمام پانچ مرلا کے پلوٹس ہیں اور اس کے اپوزٹ سائٹ پہ ترفیلگرز کر کے آپ کو پانچ مرلا کمرشل پلوٹس ملتے ہیں اور یہاں پہ جامعہ مسجد رخصانہ یہاں پہ جو گجرخان میں کہہ رہے ہیں اس سٹوڈ پہ سب سے بڑی جو مسجد بنائی جاری ہے وہ یہ والی مسجد ہوگی تو یہ والا ایریا یہاں پہ بنتا ہے اس راؤنڈ باورٹ تک آپ کو میپ میں کافی حد تک چیز انڈرسٹینڈ ہوگی ہوں گی کہ آپ جب انٹر ہوتے ہیں نیومیٹر سٹی گجرخان میں تو 150 فٹ وائیڈ روڈ کے رائٹ اور لفٹ سٹ پہ کمرشل ہیں کمرشل کی بیک سائٹ پہ ون کنال کے پلوٹ ہے اور سینٹر میں یہ گلو پارک لوکیٹڈ ہے اور مین گیٹ جو ہے وہ آپ نے فوٹیج دیکھ لیا ہے باقی میں ویڈیو میں جیسی آگے جاتا رہوں گا تو میں آپ کو ٹائم کی ساتھ ساتھ ٹائم سٹرمز کے ساتھ تمام چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کون سے چیز کام بھی لوکیٹڈ ہے تو شروع کے اس پارٹ میں صرف ون کنال کے ریزنچل پلوٹ سائز بنتا ہے پچاس بے نوے سکوئر یارز میں بات کریں تو پانس سو گز اور باقی اس کے لئے کمرشل پلوٹ دو سو گز کے وہ یہاں پہ لوکیٹڈ ہیں اور باقی ہیڈ آفیس اور جو باقی سکوئر پریمیسیز کے لیے سائٹ ریزرڈ ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی باقی آپ کو ایکچول سائٹ دیکھ کیا ایڈیا ہو جائے گا کہ سائٹ پر سوک ڈیویلپنٹ ان ایریاز کی کیسی ہو رہی ہے اگین بیک پر ریل ٹیم فوٹیج اس سکرین پر دوبارہ اسی چار سائٹ سے ہم کو وہ ڈیٹیل سے ایکسپین کر دوں گا کہ ان ایریاز میں سوک ڈیویلپنٹ کیسی ہو رہی ہے ہم میں کچھ چیزیں یہاں پہ ایڈیشنل بھی آیٹ کرنا چاہوں گا ڈیویلپنٹ کے لحاظ سے کہ جب نیو میٹو سیٹی گوجر خان کی لینڈ میں نے فرس ٹائم دیکھی تو ایوز ایکسپیکٹنگ کہ یہاں پہ دو سال کا ٹائم فریم دیا جا رہا تھا تلیباً ڈھائی سے تین سال میں یہاں پہ ڈیویلپنٹ مکمل ہوگی ایوزنٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ آل کہ آپ کو نائنٹی ڈیز کے ٹائم فریم میں یہاں پہ اتنی میسیف اور اتنی سپیڈلی ڈیویلپنٹ دیکھنے کو ملے گی ایوزنٹ ایو میٹو سیٹی جب لانچ ہوا تھا مارکیٹ میں بہت اچھی ہائپ تھی بہت اچھی مارکٹنگ تھی سب کچھ بہت اچھا تھا بٹ چونکہ تھوڑی اوبر سیلنگ ہوئی تھی اور مارکیٹ میں اس کے ریٹس اس طرح سے پروپرلی نہیں بن سکے تھے جس طرح سے ریٹس ایک برینڈ کی پاور کو بننے چاہیے تھے تو یہ دار سی بات سوائٹی کے پوائنٹ اویز ایک نیگٹیف پوائنٹ تھا لیکن اینی کیس سوائٹی کی منیجمنٹ نے دیویلپنٹ سی جیس ثابت کر دی کہ if they can sell that thing they can develop it as well because اس کی پیس دیکھیں تو نائنٹی ڈیز کے ٹائم فریم میں اگر میں رکبہ کاؤنٹ کروں میں درا کروں گا بعد میں کہ اویرال جو کتنا رکبہ جس پر ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے تو آپ کو ہزاروں کنال کا رکبہ جو ہے نائنٹی ڈیز کے ٹائم فریم میں ڈیویلپ ہوا ملتا ہے یعنی آپ اگر پر ڈیک کنال کا ریشو کاؤنٹ کریں کتنے کنال کی ڈیویلپنٹ ایک دن میں ہوئی ہے تو آپ کو وہ بہت بڑا نمبر نظر آتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ نیو میٹھو سیٹی گوجر خان ونجن میمبرز انویسمنٹ کی اور ان کا نام بیلٹ میں آ گیا سپیشلی ارلی بلوک ارلی بلوک میں تو ان کو دیفرنٹی اس کا سب سے زیادہ مارجن ملے گا اس چیز کا کہ ان کے پاس پلوٹ جو ہیں وہ ڈیویلپ بھی ہیں پوزیشنیبل بھی ہیں ان کی انسٹالمنٹ کا ٹائم فریم بھی تقریبا 6 مینے سال کا رہتا ہی ہوگا تب جب وہ آپ کو جو لوکیشن مل رہی ہے یعنی آپ کو راول پنڈی اسلامباد کے ڈومین سے ہارلی کو 30 منٹس کی ڈی اچے ٹو سے کر بات کریں تقریبا 30 منٹس کی ڈرائیو ہے کلومیٹر میں تقریبا 35 سے 36 کلومیٹر بنتا ہے لیکن تقریبا آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر آپ کو نیو میٹھو سیٹی گوجر خان کی سائٹ ملتی ہے نمبر ون کے آپ کی لوکیشن آٹسٹینڈنگ ہے گرینٹ ٹرنگ روڈ جو پاکستان کا سب سے پرانا روڈ ہے ان مندو پاکستان بننے سے پہلے کا روڈ ہے شیر شاہ سوری کا دور کا روڈ ہے تو اس دور کے روڈ کے ساتھ آپ کو اتنی شاندار لوکیشن پر جو ڈیویلپنٹ دیکھنے کو ملے تو ڈیفنیلی وہ حیران کن ہے اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ سائٹ پر جس طرح بیسڈ ہے اور فیلنگ والا ایریا جو ہے وہ انیشلی جڈی روڈ کے ساتھ تھا جہاں بس سائٹ نے فیلنگ کر کے اس کو مین روڈ کی طور پر یوز کیا ہے اس لئے سائٹ پر کنال بھی گزر رہی ہے یعنی کنالہ تھا جس کو سائٹ نے کنال میں کنال کیا ہے اب اس کی ڈیویلپنٹ یہ چیز ثابت کرے گی اس کی ڈیویلپنٹ یہ چیز شو کرے گی کہ اوورال یہ جو ایریا بنتا ہے اس کی فیوچر میں جا کے کتنی اچھی مارکٹ گوڈویل بن سکتی ہے کہ جب اس کا آپ کی ایک لینڈسکیپنگ تیار کرتے ہیں لینڈسکیپنگ تیار کرتے ہیں تو آپ کی پرڈکٹ کے ساتھ اس لینڈسکیپنگ کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے اب ملٹیپل پروجیکٹس ہوتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو اس کو پوری اگلے دس سال پندرہ سال ڈیفرنٹ سسائیٹیز کے ڈیفرنٹ ایمبلمز ہیں کہ اس کو یوز کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس سائٹ پر چیز مجود ہے لیکن نیو میٹو سٹی گوجر خان کے بعد سائٹ پر جو یہ کنال والا ایریا بنتا ہے میرا خیال ہے اس کی کافی اچھی لینڈسکیپنگ کی جائے گی تو اس کا فیوچر میں بہت اچھا ایمپیکٹ بھی آئے گا اگر آپ یہاں گھر بنا کے رہتے ہیں تو آپ کو ذرا سے بات لینڈسکیپنگ بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ یہ ایریا یہ خطہ ایک وحسار کا ایریا یہاں پہ ساری لینڈ وہ انیون ہے اور انیون لینڈ کے ساتھ آپ کو اچھا انڈسٹیننگ مل جاتی ہے میں نے میپ پہ بھی جس سیریہ کے ایک سیریہ کیا تھا جہاں پہ 161 پلوٹ ہیں ایک کنال کے اس سیریہ کے سائٹ ڈیویلپنٹ آپ کے سامنے ہیں کہ روڈ کا جو لے اوٹ پلانے وہ ڈاک کیا جا چکا ہے جو سیریہ کے پائپ ہیں لاسٹ ٹریٹس میں وہ ڈلنے والے رہتے ہیں انیچل جو سٹریٹس ہیں ان میں سیریہ کے پائپ تمام تقریب میں مکمل ہو چکے ہیں اور یہ دیویلپنٹ بھی یہاں پہ مکمل کی جا چکی ہے تو 161 کنال تو رکبہ یہ ہوگا 40% ویسٹیج ملائیں تقریب ان آپ کا دائی تین سو کنال تو صرف یہ والا پارٹ بن گیا جو سائٹ پہ ڈیویلپنٹ ہو چکے ہیں اب میں 90 days کے ٹائم فریم میں کاؤنٹ کروں 90 days کے ٹائم فریم میں ڈیویلپنٹ کی ساتھ پیس کو بات کروں تو I think پر ڈیویلپنٹ آپ کو سو کنال کے آس پاس بنتی ہے جتنی دیویلپنٹ یہاں پر کی گئی ہے recent days میں اور یہ صرف روڈ کی ایک سائٹ ہے یعنی اگر روڈ کی رائٹ سائٹ اگر آپ کا فیس میٹر سیٹی سائٹ کی طرف ہے اور اگر جیٹی روڈ پر کھڑے ہیں تو آپ کے زید ایویلیو کے جو رائٹ سائٹ پر پر پرمیسز آتی ہیں یہ ان پرمیسز کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر تقریبا ڈیویلپنٹ جو ہے وہ 100% مکمل ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں دوسری سائٹ کی ابھی اس سے آگے یہ کچھ آپ کو جو لینڈ نظر آ رہی ہے یہ لینڈ جو ہے بیچ میں ڈیویلپ نہیں ہے ابھی اس کی نہ سائٹی کی طرح سے پرکیورمنٹ ہے نہ یہ لینڈ ڈیویلپٹ ہے اور نہ اس لینڈ کو ماسٹر پلان کا پارٹ شو کیا گیا ہے جو بیچ میں گرین پیچز آئے ہیں ساکہ میمبرز کو یہ آئیڈیا یہ چیز نہ ہو یہ پرسپشن نہ جائے کہ نیو میٹر سیٹی خجر کھان کی لینڈ کا مسئلہ ہیں ڈیویلپٹ نہیں ہے تو انہوں نے صرف ماسٹر پلان پر وہی چیزیں لانچ کی جن کی لینڈ ان کے پاس ڈیویلپٹ ہے اور پوزیشنبل ہے اور ابھی اس کی آنے والے دنوں میں جو چیزیں کیش پر گنورٹ ہو جائیں گی تو ان کی میرا خیال ہے دو سال کے ٹائم فریم کے اندر اندر یہاں پر پروپیٹیز آپ کو مکمل نیٹ کیش پر ملنا شروع ہو جائیں گی تو اس کا میمبرز کو کافی بڑا بینفیٹ آنے والے وقتوں میں ہوگا اب ویڈیو میں آگے جا کے میں باقی ایک چیز آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں باقی ڈیٹیلز میں دیکھیں کہ آپ کو نیو میٹھو سٹی گوجر خان میں جو فرسٹ ارلی بڑ بلوک ہے اس میں تمام کیٹیگریز کے ممبر کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ منیج کیا گیا ہے جس میں پانچ ملنا کی ممبرز بھی ہیں جس میں دس ملنا کی ممبرز بھی ہیں جس میں کنال کی ممبرز بھی ہیں اور جس میں بارہ مرلا چودہ مرلا کی ممبرز بھی ہیں تو اوہرال ایک تمام کیٹیگریز پلوٹ کہ جنہوں نے جس سائز کے پلوٹ بائے کیا دیپینڈنگ آن در بجٹ بریکٹ کہ ہمارا بجٹ اتن ہے تو ہم یہی پلوٹ بائے کر سکتے ہیں ان کو اسی بجٹ کے لحاظ سے فسیلیٹیٹ کیا گیا اور اس کی ڈیویلپنٹ آپ کو سائٹ پہ فیزیکل اس وقت دیکھنے کو مل سکتی ہے اگن بیک ٹو میپ اور اپنے ویڈیو کے پہلے پارٹ میں جو ویڈیو دیکھی تھی وہ اس مین بلیورڈ کی تھی زیاد ایویلیوں کی 150 ویڈ بلیورڈ ہے اور یہ جا کے تریفیلگر سکوئر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے پاس سیکنڈ پارٹ میں یعنی میں نے میپ کے پاس جب آپ کو سائٹ فوٹیج شو کی تھی وہ ساری فوٹیج تو وہ اس والے ایریا کی بنتی تھی جہاں پہ میں نے بتایا تھا 161 پلوٹس بنتے ہیں آپ کے ایک کنال کے اس کے علاوہ یہ والے پلوٹس جو ہیں یہ ریزرف پلوٹس ہیں سائٹی کی طرح سے لیٹر سٹیج بے شاید ممبرز کو انڈ اوبر کی جائیں یہ ریزرف انیونٹری ہے سائٹی کے پاس بعد میں اس کا ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ انیونٹری کس کے پاس جاتی ہیں اوورال اس کو مکمل کیش پر سیل کیا جاتا ہے جس میں یہ والے سارے پلوٹس آتے ہیں کچھ پارٹ یہ والا بھی شو ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ والے پلوٹس مراد ہے دس ملہ کے پلوٹس بنتے ہیں کیسے یہ 35 بے 65 یا دس ملہ کے پلوٹس ہیں ڈائسو گرز کے اور اس سائٹ پہ اوپوزٹ سائٹ پہ جو پلوٹ ہیں بھی آپ کو میں جو این ایم سی گوجر خان کے اندر آگو گلو پارک بن رہا ہے اس کی فوٹیج دکھاؤں گا پلس یہاں پہ کچھ ویلاز کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں ایٹ مرلا کے یعنی کہ اس میٹرو کنال کے اوپوزٹ سائٹ پہ یہاں پہ ایٹ مرلا کے ویلاز کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے بتاؤں گا آپ کو اس کی ایکچول سائٹ فوٹیج دیکھنے کو مل جائے گی جب سائٹ اس کو لانچ کرے گی تو آپ کو اس کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ سراؤنڈنگ نیبروڈ میں اس کی جو چار سائٹ بنتی ہیں نورت، ایسٹ، ویسٹ، ساؤت آپ کو چاروں سائٹ کا ایک سرکلر ویو مل جائے گا جس سے آپ کو اچھا آئیڈیا مل جائے گا اچھے انڈسٹریننگ مل جائے گی کہ اس وقت نیو میٹرو سٹیٹی گوجر خان میں دیولپمنٹ ان جگہوں پہ کیسی جا رہی ہے اب دیکھا جائے انیشلی تو یہ ایریا تو سارا ڈیولپڈ ہو گیا ماشاءاللہ لیکن ان چیزوں میں یہ چیزیں اکسپلیر نہیں کی جاتی ہیں کون ساری ہے کس چیز کی ریزر ہے ان میمبرز کو جتنا آپ کلوزلی میپ آپ کو سب نے شو کر رہا ہوں تو آپ کا پلوڈ اگر ارلی بیڈ بلوک میں بیلٹ ہویا آپ کو دیفنیلی پلوڈ نمبر تو اپنا یاد ہوگا کہ میرا پلوڈ نمبر یہ بنتا ہے تو اس ویڈیو کی مدد سے جنمنلی آپ اور انہیں پلوڈ کی سائٹ ڈیویلپنٹ اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سائٹ پر ڈیویلپنٹ کی اپ ڈیٹ کیا ہے اب میں بتا ہے کہ روڈ کے اس طرح 161 پلوڈ کنال کے تو 162 پلوڈ نمبر سے شروع ہو کے یہاں پر جو اینڈنگ نمبر بنتا ہے پلوڈ کا that is 264 یعنی کہ 162 سے 264 تو 120 پلوڈ تقریبا 102 ساری 102 پلوڈ 102 پلوڈ ٹوڈ کے اس سائٹ میں بنتے ہیں تو یہ جو سارا رقبہ بنتا ہے سارا آریا بنتا ہے یہ کنال کے ریزرور ہے کنال کے پلوڈ کے لیے اور اس کے ساتھ آپ باقی فوٹیج میں آپ یہ ویلاز والی سائٹ بھی دیکھ لیں گے اور یہ والی سائٹ پر اینڈنگ سائٹ میں آپ یہ دس مرلا کی فوٹیج جو ہے جس میں آپ کو پراپر پلوڈ شارٹ وڈیوز بنا دوں گا یہ ایک جنرل پرسیپشن کے لیے اگر آپ کوئی انڈویجیل جس نے انویسمنٹ کر رکھی اس کو سائٹ کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ سائٹ پر دیویلومنٹ کیا سپسیفکلی اوورسیز پاکستان جو پاکستان روٹین میں آ بھی نہیں سکتے تو ان کو بھی اچھے انڈرسٹیننگ مل جائے گی اچھے ایک اور چیز میں میپ کلیر کر دوں کہ یہ اگر انٹری پوائنٹ ہے بیک سائٹ پر آپ کو بلیک کلر کی لائن نظر آ رہی ہے یہ ساری ریلوی لائن ہے یہ آپ کو پر میپ پر شوئی ہوئی ہے یہ ساری ریلوی لائن آگے تک continue کرتی اسی پوائنٹ سے آگے تو ریلوی لائن جو اپنی جگہ موجود رہ گی اس کے نیچے انٹر پاس بنا کے یہ سوفیٹ وائیڈ بلیوی ہے اس کے جگہ انٹر پاس بنا کے یہاں سے آگے اس کو کنیکٹیویٹی دی جائے گی دوسری سائٹ پہ یعنی جو باقی بلوکس یا باقی ڈسٹکس جو جو بیلٹ کیے جائیں ان کے حوالے سے آپ کو تمام اپڈیٹ بعد میں لیٹر سٹیج میں اگلی ویڈیوز میں مل جائیں گی دوبارہ میں اسی جگہ پہ جان سے میں لائسٹ فٹیج انڈ کی تھی بلوکس نمبر 161 اور ساتھ میں ایکسپین کیا تھا جہا لائسٹ کچھ انونٹری ریزرڈ بھی ہے جو کنال کے بلوٹس ایشو نہیں کی گئے تو ان کے حوالے سے بھی آپ کو آئیڈیا مل جائے گا گی گی کے ساتھ مکمل ایکسیس نظر آ رہی ہوگی اور اس ایکسیس کے آپ لیفٹ سائیڈ کی بات کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں تو میں نے ایک نیو میٹرو کنال کے ذکر کیا تھا جو آپ کو سامنے کچھ ایریا نظر آ رہا جن آپ کچھ پانی رہے ہے یہ ایریا ہے اس کو ایک اچھے تورس پوائنٹ کے طور پر سائیٹی کی طرح دیولپ کیا جائے گا تاکہ میمبر جو بھی یہاں پر رہائش پذیر ہوں ان کو ایک آئیڈیا مل سکے سائیٹی کی طرف سے دیکھیں ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سائیٹی کی مینجمنٹ جب ڈیسائیڈ کرتی نا پلان کرتی ہے تو چیزیں کلیر کٹ بتاتی ہیں انڈکیٹ کر دیتی ہیں کہ فیوچر میں پوجی ورث کیا ہوگی تو آپ اچھ ایڈیا مل جاتا ہے جب لانچ لہور اور سیسیسی کمی لہور راول پنڈی تو آپ کو پروپرلی روڈ پہ ایک ایریا ملتا تھا جہاں پہ پروپر لائٹنگ نظر آتی گرینٹ روڈ پہ گرینٹ روڈ سب سے پرانا روڈ اور سب سے خستہ روڈ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کی لوکیشن سب سے اہم ہوتی ہے کیونکہ پاکستان یا انڈیا میں دیکھا جائے افغانستان سے سٹارٹ کر اس روڈ کے اردگرد آبادی سٹارٹ ہوئی سب سے پہلے یعنی اگر آپ اردگرد سب کانٹیننٹ کی تو آپ اس روڈ سب پہلے آبادی سٹارٹ ہوئی تھی کیونکہ ایک روڈ روڈ سے ہوتے ہوتے اس کے ساتھ آبادی آتے گئی اور سارے ملکوں کے آپ ساتھ بڑھتی گئی اس سے پہلے تمام سب کانٹینٹ کے جتنے ریجن سے وہ یہی روڈ کو یوز کرتے ہوئے آگے اپنے ٹریڈ کو بڑھاتے تھے اب دوبارہ بات کرتے ایٹ مرلا کے پاس ان پلوٹ کو آبی ستائی کی طرف سے بیلٹ نہیں کیا گیا یہاں پہ بلوک میں بلوک میں یہ نمبر ہوں گے لیٹر سٹیج پہ لیکن آپ کو آئیڈیا مل جاتا ہے اس وقت سائٹ پہ ان پلوٹ کیا آبی جو کرنٹ فوٹیج آپ دیکھ سکرین پہ گلوپ تمام پلوٹ جو بنتے ہیں ان پلوٹ کے ساتھ ساتھ سینٹر میں گلوپ پارک بھی آتا ہے تو ارلی بلوک کے پاس تمام چیزیں میں دیکلی کر دوں کہ ارلی بلوک کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں جیٹی روڈ گرانٹ ٹنک روڈ کی ایکس آپ کے سامنے نظر سٹارٹ ہو چکی ہے جس کافی بنیاد زمین سے نکل چکی ہیں چوتھی امنیٹی جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ بھی نظر آتا ہے پانچویں چیز جو آپ کو بیسک امنیٹیز کیلئے چیزیں 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 پلوٹ سائٹ پہ ریزر بھی بھی چھوٹے کٹیگری پلوٹ سب کلاس مارکٹ ہوتی چھوٹی مارکٹ کے پلوٹ ہوتے ہیں پانچ مارکٹ کمیرشل چھوٹے ریسٹران کلی چین کلی ملتا ہے بڑے پلوٹ کمیرشل کی بلکہ بلکہ ملتے ہیں تو آپ کی جتنی امنیٹیز ہیں کہ آپ کی امنیٹیز میں تمام چیز ہیں آپ کو نیو میٹر سیٹی گوجر خان پر آج دور میں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ فٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ 450 فٹی ہے تو آپ کو پورا ایک دیٹیل کمپلیٹلی نہیں لیکن آپ کو دیٹیل آئیڈیا مل جائے گا نیو میٹر اللہ کے پلوٹس ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں تو اوورال جنرل آپ کو پورے نیو میٹر سیٹی گوجر خان کا جنیرک ویو جو ہے آپ برڈ آئی ویو کہلیں یہاں پر کہلیں کہ چار سو فٹ روڈ چار سو فٹ ہائٹ سے دیکھیں آپ تو آپ کو جو ملتا وہ کچھ اس طرح گون تا نیو میٹر سیٹی گوجر خان کا تو امید کرتے ہیں کہ نیو میٹر سیٹی گوجر خان دیکھنے کو ملی ہیں ہمیں اسی طرح کی دیویلپ انشاءاللہ آنے والے اگلے تین سالوں میں دیکھنے کو ملتی رہیں گی میرا دیویلپ اس لئے ہم صرف برینڈ سے کام کرتے ہم چھوٹے موٹے پرجکٹ سے کام نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پانچ چھے سو کنال زمین لے لی سائٹی شروع کر لی کل کن چھوڑ جانا ہے اور ممبر کا لاؤس ہو جانا ہے اور یہ واقعات کومن مارکٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے ہم دو تین پرجکٹ چار پرجکٹ سے کام کرتے ہیں جن کے ساتھ میرے کلائنٹ کی انویسمنٹ جو ہے جو ہارڈ ان منی ہر پاکستانی جو وہاں پہ مشکل وقتوں میں ہرات کزار اپنے پیسہ کما پاکستان بھیجتا ہے تو اس کو اچھی جگہ انویسمنٹ کروائے جائے تاکہ اس کے بچوں کا فیوچر سیکیور کیا جا سکے تو یہ ویڈیو کے بعد میں اگلی پوری سیریز میں تمام چیزیں آپ کو دیٹیل سے اگر آپ کو نیو ملکنگ ملکنگ کچھ معلومات چاہیے ہوں تو دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اس کے لایوہ ہماری ویبسائٹ وزٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مد بھولیں جس ان جن ہمارے پاس ریزیڈنشل پلوٹ مکمل پوزیشنبل نیٹ کیش پر جاننے کے لیے دے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک لیے ریزوان چیما کو دیجئے اجازت خدا حافظ